اسی طریقے سے صداقت اور راستبازی صداقت اور راستبازی یہ انسان کو جنت کی طرف لے جانے والا دروگ گوئی چھوٹ یہ انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والا یہ زمان انسان کیسا چلاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول جہنم میں لوگ کس وجہ سے زیادہ جائیں گے آپ نے اپنی زمان کی طرف اشارہ فرمایا کہ جہنم میں زیادہ تر جانے والوں کی تعداد کس کی وجہ سے یہ زبان کی وجہ سے ہوگی آج اس زبان کا کتنا غلط استعمال ہو رہا ہے سچائی کے خوگر بنو سچائی کے عمردار بنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تیر سٹھ سال تک زندہ رہے تیر سٹھ سال تک زندہ رہے یہ چیلنج ہے پوری دنیا کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھنے والا اس بات کو اچھی طرح سے محسوس کر سکتا ہے کہ آپ نے تیر سٹھ سال کی زندگی میں کبھی ایک بھی جھوٹ نہیں مولتی دشمنوں کو بھی چیلنج ہے وہ نبی کی صیرت پڑھیں کوئی ایک واقعہ لاکر کے بتا دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہو ایک واقعہ قیامت کی صبح تک یہ چیلنج باقی رہے گا کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ ہمارے نبی نے کبھی مزاق میں بھی جھوٹ بولا ہو یہ نبی کی شان ہے بلکہ آپ نے تو جھوٹوں سے دور رہنے کا حکم دیا اگر کوئی جھوٹ بولنا تو الگ بات ہے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو ہمیں اس سے دوستی بھی نہیں کرنے چاہیے اس کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو کس سے ڈرو اللہ سے سچے لوگوں کے ساتھ رہو جو جھوٹ بولتا ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے جو جھوٹ بولتا ہے ہم اس کے ساتھ نہیں اٹھیں گے بیٹھیں گے جو جھوٹ بولتا ہے ہم اس کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے یہی ایمان کا تقاضہ ہے یہی دین کی تعلیم ہے یہی نبی کا حکم ہے اور یہی اللہ کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سچے لوگوں کے ساتھ رہو جھوٹوں سے اپنی رشتے ختم کر لو اگر جھوٹوں کے ساتھ رہو گے دنیا تمہیں بھی جھوٹا سمجھے گی آج صبح سے شام تک جھوٹ بول کر کے دروگوئی کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے والے لوگوں کو اپنی جال میں فسانے والے اپنے آپ کو دین کے علم بردار سمجھتے ہیں جھوٹا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کی تعلیم دی ہے اور مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ سچائی کے خوکر بنو سچائی کے علم بردار بنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سچائی انسان کو بھلائی کی طرف لے جاتا ہے راستبازی انسان کو بھلائی کی طرف لے جاتا ہے وَإِنَّ الْبِرَّ يَحْدِ عِلَى الْجَنَّةِ اور بھلائی انسان کو کہاں لے جاتا ہے جنت کی طرف لے جاتا ہے سچائی کا راستہ جنت کا راستہ ہے سچ بولنے مالا جنت میں جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ اس لیے کہ جھوٹ یہ انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے آپ نے فرما اِيَّاكُمْ وَالْقَذِبِ اے میری امت کے لوگو اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ فَإِنَّ الْقَذِبَ يَحْدِ عِلَى الْفُجُورِ اس لیے کہ جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے وَإِنَّ الْفُجُورَ يَحْدِ عِلَى الْنَّرِ اور جھوٹ گناہ یہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے ہماری مسجد میں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے صبح سے شام تک جھوٹ بولنا صبح سے شام تک جھوٹ بولنا کان کھول کر سن لو جھوٹ یہ جہنم کا راستہ ہے سچائی یہ جنت کا راستہ ہے اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو سچائی کے راستے کو اپنانا ہوگا اور اگر ہم نے سچائی کے راستے کو نہیں اپنایا ہم نے جھوٹ کو اپنا اپنا سب کچھ بنا لیا اور جھوٹ بول بول کر کے ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے گمراہ کرتے رہے تو یہ کان کھول کر سننے ہماری نبی نے فرمایا ان القذب يہدی للفجور وان الفجور يہدی للنار